دوستو حالی میں ایک قبر نکل کر سامنے آئے تھی جس کے اکورڈنگ امریکہ نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ ایران نے آرٹیفیشل انٹلیجنس کی یعنی روبوٹس کی ایک ایسی خوخار سینہ تیار کر لی ہے جس سے مخابلہ کرنا انسانی سینکوں کی بس کی بات نہیں ایران کی اس آرٹیفیشل سینہ کا ایک ایک روبوٹ اکیلے سو سینکوں کے برابر ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ایران نے کل تین طرح کے روبوٹس بنائے ہیں آج ہم ایران کے اس روبوٹ کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کو وشو کا سب سے آدھونک روبوٹ کہا جا رہا ہے اور جو ہوا میں انہیں کے ساتھ ساتھ زمین پر رہ کر ید بھومی میں ایسے ایسے کارنامے کر سکتا ہے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کافی انفورمیٹیو ہماری یہ ویڈیو ہونے والی ہے جس میں ہم اس روبوٹ کی سارے کریکٹریسٹک اور فیچرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایران نے کتنی بڑی سنکھیا میں انہیں اپنے آرمی میں شامل کیا ہے اور کیا وقت پڑھنے پر یہ روبوٹ اسرائیل میں گھس کر اسرائیلی آرمی کو شکست دینے کا مادہ رکھتے ہیں یہ ساری جانکاری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے ہیلو دوستو میں ہوں فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کرنٹ ورڈ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت میڈلیسٹ میں بھیش ان جنگ چل رہی ہے اسرائیل لگتار غزہ کے لوگوں کا نرسنگھار کر رہا ہے اور چھپن کے چھپن مسلم دیش خاموش ہے سوائے ایک کے اور وہ ہے ایران پچھلے کچھ سالوں سے اس مسلم دیش نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے اور آج کے دور میں روز جیسا طاقتور دیش بھی ایران سے ویپنز خرید رہا ہے اتنا ہی نہیں میڈلیسٹ میں چل رہی جنگ میں جتنے ہتیاروں کا استعمال ہوتیز کر رہے ہیں یا لیبنان کا آرمی سنگھٹن حزباللہ کر رہا ہے اس میں سے زیادہ تر ویپنز ایران کے دورہ ہی بنائے گئے ہیں جس کا عروب کافی ٹائم سے اسرائیل ایران پر لگاتایا ہے دوستو یہ تو ہوئی عام ویپنز کی بات لیکن اب جو دعویٰ ایران کو لے کر امریکی اوفیشنز نے کیا ہے ایران کی اصل طاقت تو وہاں چھپی ہوئی ہے دراصل دوستو یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ ایران سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹلیجنز کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آتا ہے اور اب ایران نے اے آئی کا استعمال کر کے تین طرح کے خطرناک روبوٹس بنائے ہیں جو کی یود بھومی میں ایک سینک کی طرح اتر کر نہ صرف جنگ لڑ سکتے ہیں بلکہ ایران اپنی اس اے آئی فوج کے بلبوتے پر بینہ اپنے ایک سینک کو یود میں اتارے ہوئے کسی بھی جنگ کو جیت بھی سکتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایران کے سب سے خطرناک روبوٹ کے بارے میں جس کا نام سورینا فور بتایا جا رہا ہے ایرانی ویگیانک پچھلے سولہ سالوں سے اس روبوٹ کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے کئی سال پہلے اس میں سفلتہ بھی حاصل کر لی تھی لیکن دوستو شروعات میں ایران کے اس روبوٹ میں کچھ خامیہ تھی لیکن اب ایران کا یہ روبوٹ پوری طرح سے بن کر تیار ہے اس کی بوڈی انسانوں کی طرح بنائی گئی ہے اس کی چال دنیا میں موجود عام روبوٹ سے کافی سموتھ ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ کسی بھی بات کو بڑی تیزی سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جواب کو نہ صرف دے سکتا ہے بلکہ لکھ کر بھی سمجھا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس روبوٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ سکتا ہے خبروں کی معنی تو ایران اس طرح کے کئی روبوٹس کو اپنی سینہ میں شامل کر رہا ہے بات کرے اگر ایران کسی دیش سے جنگ لڑتا ہے تو یہ روبوٹس ایران کی سینہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان روبوٹس کی سپیڈ کافی تیز ہے اور یہ زمین پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں اس لیے جہاں کہیں بھی ایران کو اپنی اس روبوٹک سینہ کو اتارنا ہوگا تو یہ بڑے کم وقت میں دشمن سینہ پر حملہ کر دے گا اس کے علاوہ دوستو ان روبوٹس کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ کوئی بھی آدھونک ویپنز کو بڑی آسانی سے چلا سکتے ہیں اس کو آپ ایک ایک اگزامپل کے ذریعے سمجھیں جیسے کی ایک عام سینک کو کسی بھی نشانے پر فائر کرنا پڑتا ہے تو اس بات کے چانسز بہت کم ہیں کہ پہلے ہی فائر میں وہ گولی اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر دے لیکن دوستو اگر وہی فائر ایران کا یہ روبوٹ کرے گا تو اس کے مس ہونے کے چانسز بہت کم ہوگے اس حساب سے یہ عام سینکوں سے بھی بہتر بھومی کا نبھا سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ دشمن دیش میں اتر کر ایران کے لیے جاسوسی تک کر سکتا ہے آپ نے سپر اسٹار رجنی کاند کی فلم روبوٹ تو ضرور دیکھی ہوگی جس طرح کے فیچرز رجنی کاند کی فلم میں موجود اس روبوٹ میں تھے ایران کا یہ روبوٹ ریال لائف میں سیم اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے ایرانی سینک ہزاروں کلومیٹر دور سے بیٹھ کر بڑی آسانی سے اوپریٹ کر سکتے ہیں فور ایگزامپل اگر ایران کبھی اپنی اے آئی سینکوں کا اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا ہے تو ایران کو اس میں کوئی خاصا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ایران کی سینکوں کی طرف سے صرف یہ روبوٹک سینکوں لڑے گی جبکہ اسرائیلی آرمی کو اپنے سینکوں کو میدان میں اتارنا ہوگا اب آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ایک مشین سے یود لڑنا کتنا مشکل ہوگا اور اگر مان بھی لو کہ اسرائیل نے کسی طرح سے ایران کے کسی روبوٹ کو ڈیمج کرنے میں سفلتا بھی حاصل کر لی تو زیادہ سے زیادہ وہ ایران کو فائنانشلی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر اسرائیل کا کوئی سینک مارا گیا تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا اس لیے دوستو اگر امریکی اوفیشلز کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ایران نے ایک روبوٹک سینہ بنا لی ہے جس کا استعمال وہ یود بھومی میں کر سکتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایران اور مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اپلب دی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہی ہمیں ایک ایسی جنگ دیکھنے کو مل جائے جو اکثر ہم موویز وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے یعنی انسانوں اور روبوٹس کے بیچ لڑی جانے والی جنگ ویسے دوستو کئی سال سے ہم یہ خبریں سنتے آ رہے تھے کہ امریکہ اور چائنہ اور روس جیسے دیش اے آئی کا سہارا لے کر روبوٹک آرمی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ ایران اس میں سب سے پہلے سفل ہوگا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ویسے بھی ایرانی ڈراؤنس نے پہلے ہی دنیا کے سامنے ایرانی ڈیفینس کی طاقت کا لوہا منوا دیا تھا اب اگر ایسے میں ایران اپنی اس آرٹیفیشل سینہ کو کسی یود میں اتارتا ہے تو دنیا ایک ایسی جنگ کو ہوتے ہوئے دیکھے گی جو کی انسانوں اور روبوٹس کے بیچ لڑی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بھوشے میں کبھی انسانوں اور روبوٹس کے بیچ جنگ ہوئی تو کیا انسان روبوٹس سے مقابلہ کرنے میں سکشم ہیں اپنی رائے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ جہین